اسلام علیکم گائے سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو زلحج کا یہ مہینہ بہت مبارک ہو حج اکبر بہت مبارک ہو اور یہ کہ آج ہمارے ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بکرے آ گئے ہیں یعنی رات کو کوئی ساڑھے بارہ بجے ان کو ہم لے کر آئے تھے صبح جب میں نے اٹھ کے دیکھا تو یہ کافی گنڈے ہو رہے تھے کیونکہ ظاہرے ہر طرف بارش بارش ہے بیٹھے ہیں کیچڑ میں اٹھے ہیں تو ہم نے کہا چلیں ان لوگوں کو غسلے صفائی کر دیتے ہیں تو آج ان کی غسلے صفائی ہو رہی ہے اور ان کو شیمپو سے نہلایا جا رہا ہے بچے بہت خوشی خوشی یہ کام کر رہے ہیں تو آئیے جناب پورا ولاغ ہم آپ کو دکھائیں گے بکروں کے حوالے سے گھن گھرج کے ساتھ بارش ہو رہی ہے اللہ پاک بس اپنا فضل و کرم کرے یہ بارش ہم سب کے لیے رحمت ہو زحمت نہ ہو کیونکہ وہ تمام لوگ جن کے سر پہ صحیح طرح چھت نہیں ہیں وہ بہت پریشان ہیں تو بہرحال قربانی کے بکرے آ گئے ہیں یہ بہت مار رہے ہیں اب کو ساکت جن یہ ہمارے حصے کے بکرے آگئے جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھے تھے اسے ماشاء اللہ بچے بہت خوش ہو گئے کیار کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بھئی بہت معصوم جان گئے اللہ پاک کے قربانی ہم دو کی قبول و مقبول فرمائے یہ عمر صاحب ہے جنہیں بڑی لگیئی تھی بکرے کب آئے ہیں یہ آگئے عمر جانتر لیا خالی بس اب دو ساتھ چلنا جا جانتر اور دوسرا کلا کیا صورت ماشاء اللہ دیکھیں اللہ کی قدرہ آنکھیں دیکھیں کتی پیاری ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بلوری آگ سہی بات انہوں کی صورت دیکھیں کلر کچھ کمبینیشن کی کتا خوبصورت ہے دور پر بکروں کا ایک کا لائٹ براؤن اور وائٹ ہے اور ایک کا ڈاک براؤن اور وائٹ ہے وہ کاموری نسل کا ہے اور یہ جو ہے وہ کاموری نسل کاموری نسل اور یہ؟ یہ بھی اسی کا ہے لیکن میں پار وائٹ آگے کلر اور کاموری کا چاہ کہلاتا ہے یہ کاموری نسل تار نمگے ہوتا ہے اور اس کی گرزن کتھے ہوتی ہیں گرزن پتھلی ہوتی ہے پتھے ہوتی ہے پتھے ہوتی ہے کتھے ہوتی ہیں یہ دیکھے کھک چورت کلر ہے پھینک چور پی لیا رہا ہے پتھے ہیں ابھی ہے گوہ ہے اس میں یہ تھا کہ ڈیٹال نیم گرم پانی کر کے یہ ہمارے ماشاءاللہ بکر آئین کو ہم شیمپو سے نہلا رہے کیونکہ یہ بارش کی وجہ سے بہت گلدے ہو گئے تھے یہ دیکھیں اس کے پیر میں اتنے گلدے ہو رہے تھے اس کو ہمارے واش کر رہے ہیں یہ وائٹ والا تھوڑا سا ڈر رہے لیکن ماشاءاللہ یہ برواؤن تو اتنے آرام سے کھڑے ہو کے نہا رہے ہیں کریں عبداللہ جلدی سے ہاں ان کو برچ سے سفائی کر کے عبداللہ کو پاؤں دھوئیں پاؤں برچ سے عمار آپ بھی برچ سے اس میں سے شیمپو لے لو تھوڑا یہ دیکھیں ہمیں دنبائی ہو رہی ہے بچوں کو ہم نے اچھا مشغالہ دیا جب وہ شیمپو لے لگا ہے دیکھ کر نیسے یہ میری بچے ہیں نا جیسے میں دہلا ہے دیل آٹھ دیل آٹھتی ان دن کو دہل آرہی ہیں passion اس کو دیلا تیتی تم نے کرالی ارے یہیں رکھ دو مرحل مرحل اگر مرحل 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 بندھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا وہاں یہ دیکھئے کتنا پانی بہرہا ہے اللہ خیر کرے برجی بہت دھوادھار بارش ہے یہ دیکھیں یہ میرے گھر کے منظر ہے اور یہاں میرے چھٹکو مٹکو جو ہے نا وہ بارش سے ڈر کے بیٹھے ہوئے اور یہ بہت آرام کرے پانی سے ڈر رہے ہیں نا یہ دونوں اور یہ دیکھیں یہ اور یہ عریشہ آپ اٹھ کے آئی ہیں بکروں کو پیار کرنے میں عریشہ جانی کچھ بولیں گی نہیں آپ کیوں بکروں میں مگن ہے آپ اچھا یہ عریشہ اور عریشان بیٹھے ہیں یہ دیکھیں ہیلو ہائی گردو ہائی جو بکروں میں جنہوں کا ملوہ میں آپ کو دیکھوں یہ سپائی ہو رہے ہیں یہ جناب میرا آج کا بلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور ہمیں بتائیے گا عید قربان پہ کوئی بھی یہ دکھاوا نہیں ہے لیکن بچوں کا شوق تھا اور لوگ پر یہ کہتے اس وجہ سے میں نے یہ بلوگ بنایا ہے اور ایک بکرہ ہمارا ہے یعنی میری فیملی کا اور ایک بکرہ جو ہے میرے ہزبن کے بڑے بیٹوں کا تو بھئی اب دو بکرے ہمارے ہاں موجود ہیں الحمدللہ پہلے کی قربانی ہم عید کے پہلے دن کرتے ہیں اور دوسرے بکرے کی عید کے دوسرے دنیا نہیں باکسی کو ہوگی تو یہ سلسلہ اب اسی طرح جاری اور ساری رہے گا لیکن بارش بہت دھن گرج کے ساتھ ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس لب میں بہار موجود ہوں بارش تو میں نے کہا چلے ہورا سا کیپچر کر کے دیکھتے بہت زیادہ لائٹ ہے اب پتہ نہیں صحیح آتا ہے نہیں آتا لیکن بہرحال حبس ابھی بہت ہے مطلب اتنی بارش ہونے کے بعد بھی حبس اپنی جگہ قائم و دائم ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اور بارش ہونی ہے تو بارش کا بھی انتظار ہے اور دعا کرتے کہ کل صبح جو ہے یہ سلسلہ نہ ہو کیونکہ قربانی کا دینا اور سڑکوں پہ بہت گند ہو جائے گا میرے تمام دو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پلیز آپ لوگ دگانوں سے جا کے سوکھا چھونہ کا جو پاڈر ہوتا ہے وہ لے کے آج ہیں قربانی جیسے ہی اس خون پہ وہ چھونہ چھڑک دیں تاکہ جرسین آگے نہ پھیلیں جیسے ہی کہہ رہے ہیں پانگو وائرس ان جانوروں سے پھیل رہا ہے اس سے بچت کرنے کے لیے یہ دہر ضروری ہے بلوگ پسند آیا ہو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیجئے گا ہمارے ساتھ رہے گا زندگی بخیر رہی وقتیں ساتھ دیا دوبارہ آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے اور یہ ہے کہ بخرائی پر گوشت ان لوگوں میں تقسیم کیجئے گا جو اس کے حق دار ہے اور جن کے ہاں قربانی ہوئی ہے اگر وہاں گوشت نہ بھی پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جن کو گوشت کی اشرت ضرورت ہے ان کے ہاں ضرور پہنچائی گا ویسے مجھے اونٹ کے گوشت کی اشرت ضرورت ہے جو سن رہا ہے جس کے اونٹ کے گوشت کی قربانی ہو تو میرے ہاں پہنچا دیجئے گا یہ کہیں گے آپ کو یہ بلوگ کیسا لگا لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ آپس مجھے 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 مجھے